ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف چیف جسٹس میاں ساکتنی صاحب نے فرصودہ نظام انصاف میں بہتر لانے کے لیے عدالتی اصلاحات کی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے اس سلسلے میں پرسوں کراچی میں ملکی پانچوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی کانفرنس طلب کر لی گئی ہے کانفرنس میں عدالتی نظام بہتر انداز سے چلانے کے لیے ممکنہ اصلاحات پر غور کیا جائے گا گزشتہ روز چیف جسٹس میاں ساکتنی صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ لائنڈ جسٹس کمیشن کے افسران نے شرکت کی تھی اس اجلاس میں چیف جسٹس ساکتنی صاحب کو جسٹس منصور علی شاہ نے مقدمات کی سماعت میں تاخیر کا صدباب کرنے زیر انتبا مقدمات کو جلت امٹانے فریقین کو تیزی سے انصاف کی فراہمی تنازیات کے متبادل حل کی طریقہ کار اور وکلا کے لیے مقدمات کی معلومات کے لیے آن لائن سہولیات اور ججوں اور عدالتی عملے کی تربیہ سے متعلق اصلاحات پر بیفنگ دی آپ کو یاد دلائیں اور ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ تین روز پہنے ہی سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کی دوران چیف جسٹس میاں ساکتنی صاحب نے اپنے ریمارس میں یہ کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ عدالتی اصلاحات نہیں ہو رہی ہیں اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ بتایا جائے کہ نظام عدل میں اصلاحات لانا کس کا کام ہے انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا انہوں نے یہ استفسار کیا کہ آج تک پارلمنٹ نے نظام عدل میں اصلاحات کے لیے کتنے قوانین بنائے ہیں مگر شاید ماہرین آئین و قانون کے لیے عدالتی اصلاحات کا کام اتنا آسان اور سیدھا سادھا نہیں ہے پرسوں ہمارے اسی پروگرام میں سابر پٹارنی جنرنل عرفان قادر نے پرزور انداز میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو مات احد عدلیہ کے بجائے سب سے پہلے سپریم کورٹ میں بہتری لانا ہوگی اور ججوں کے احتساب کو یقینی بنانا ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب کوئی سنجیدگی سے اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ جب تک سپریم کورٹ کے جو جڈیشل پریسیڈنٹس ہیں وہ کیوٹک رہیں گے تو پاکستان کی جو نیچے والی عدلیہ ہے جو کہ پابند ہے ان کے کیوٹک جڈیشل پریسیڈنٹس کو فالو کرنے کی وہ پھر کیا فالو کریں گے پھر وہاں بھی کیوس ہوگا تو یہ سب سے پہلی اصلاحات جو ہے نا وہ سب سے پہلے گھر سے شروع کرنی پڑے گی دوسری اصلاحات یہ ہے کہ ان کی اکاؤنٹبلیٹی بالکل ختم ہے یہ سب مادر پدر ازاد ہو چکے ہیں کسی جج کی اکاؤنٹبلیٹی نہیں ہے اور یہ مہم ماننے سے کاثر ہیں کہ پاکستان کے دوسرے شعبوں میں اگر کرپٹ لوگ ہیں تو اسی تناسب سے عدلیہ میں لوگ کرپٹ نہیں ہیں بلکل اسی تناسب سے ادھر بھی کرپٹ لوگ بھی ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک اعتصاب نہیں کیا پاکستان کے عدالت نظام میں کس قسم کی اصلاحات کی فوری ضرورت ہے تاکہ کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو کوئی مشرم قانون کو توڑ کر دندناتا ہوا نہ نکل سکے ہم اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر جناب علی زفر صاحب بہت بہت شکریہ علی زفر صاحب آپ کے نزیق ایک دو تین وہ کون کون سے اقدامات ہیں جن کو فوری طور پر اٹھانا چاہیے اصلاحات کے لیے بہتری کے لیے یہ دیکھیں سب سے جو اہم انسانی اور بنیادی حق ہے ہمارا وہ ہے انصاف کی فرہامی اور جلد فرہامی جس کو ایکسس ٹو جسٹس اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ کے محاورے سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ جو بنیادی حق ہے ہمارا بدقسمتی سے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اس میں بالکل فیل ہو گیا ہے اس میں صرف عدالتوں کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا اور پارلمنٹ کا بھی قصور ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان کے جو ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ہم حکومت پہ اور باقی اداروں پہ تنقید کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی بنیادی حقوق اور جو انسانی حقوق ہیں لوگوں کے ان کو مہیا کرے تو بہت ضروری ہے بلکہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کو بھی صاف کرے اور اپنی بھی درست درست کی کرے آپ یہ دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ بیس بیس تیس سال مقدمے چلتے ہیں جی اور اس کے بعد بھی وہ ریمانڈ ہو کے پھر بیس سال اور چلتے ہیں ٹھیک اور کیسز چلتے ہیں میرے والد صاحب کے کیسز ہیں جو میں اب کر رہا ہوں شاید میرے بچے وہ کیس چلاتے رہے یہ ایک عدالتی نظام کا بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے سر میں آپ سے جاننا ہی چاہنا ہوں ماذرت قطع کلامی کے لیے کہ یہ تو ultimate goal ہے نا اسی کے گرد ساری بات گھوم رہی ہے ہمیں تو پہنچنا اسی goal تک ہے کہ سستہ فوری انصاف لوگوں عوام تک اس کی رسائی ہو اور ان کو ملے جو نہیں مل پا رہا اس کا ادراک پہلے بھی لوگوں کا تھا موجودہ چیف جسٹس صاحب کو بھی ہے پہلے بھی چیف جسٹس صاحبان یہ بات کرتے رہے اس دفعہ بھی یہ بات کی گئی ہے کون سے اسٹپ لے سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب کیونکہ اس میں تو حکومتوں کو بھی کام کرنا ہوگا چیف جسٹس صاحب کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جی پانچ کام ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے چیف جسٹس صاحب اور عدالتیں کا بھی رول اس میں ہے پارلیمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے اور وکلا کا بھی ہے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے قانونی اصلاحات لیگل ریفارم جس کے اندر سیول پوسیجر پورڈ ہے آپ کا کمنل پوسیجر پورڈ ہے قانون شہادت ہے وغیرہ وغیرہ جو آپ کو بہت سارے قوانین ہیں جو کہ صرف پارلیمنٹ کر سکتا ہے اس کو بدقسمدی سے ہمارے آئین میں نہ عدالت کر سکتی ہے نہ کوئی اور انسٹیٹوشن کر سکتی ہے یہ قوانین بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے پروینشل اسیملیز کا کام ہے وہ اگر نہیں کریں گے تو یہ معاملہ یہاں ہی رک جائے گا دوسرا جو اہم کوٹ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پوسیجرز کو اپنے ہی ججز کی ٹریننگ بہتر کریں تعداد بڑھائیں اس پہ بہت ساری ایسے آپ کیسز دیکھتے ہیں کہ ججز کی نا اہلی کی وجہ سے وہ ججمنٹیں خراب آتی ہیں فیصلے غلط آتے ہیں اس کے بعد وہ اپیل میں پھر اس کو واپس درست کیا جاتا ہے اسے سالہ سال لگ جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کی لورڈ جوڈشری اور ہائر جوڈشری کی ٹریننگ بھی بالکل مضبوط ہو اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہو سکتی ہے جو چیف جسس صاحب کے بھی اختیار میں ہے عدالتوں کے بھی اختیار میں ہے وہ ہے انفرمیشن ٹکنالوجی انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے پوری دنیا میں اس وقت استعمال ہو رہی ہے عدالتی نظام میں اور اس سے پچاس فیصد آپ کا لوڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے تیز ہو جاتی ہے منصور علی شاہ صاحب جو چیف جسس ہے لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے یہ کام ضرور کیا ہے اور اس سے کنفیوجن ہے اس کام میں لیکن ایک سٹپ لی ہے ایک قدم اٹھایا ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے وہ ایک درست راہ کی طرف چلا رہے ہیں ہائی کورٹ کو چوتھی چیز جو ایک بہت ضروری نظام ہے اس کو کہتے ہیں آربیٹریشن یا سالسی نظام اس کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے اور یہ بھی ایسا نظام ہے جو کہ قانون سازی اور اس کے بعد ٹریننگ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے ٹریننگ عدالتیں کر سکتی ہیں وکلا کر سکتے ہیں اور جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ کر سکتا ہے یہ سارے سسٹمز ہیں جو بہت ضروری ہیں وقیلوں کی طرف آپ دیکھیں تو ہمارا بھی ایک ٹنڈنسی ہے عجیب سی کہ ہم بات بات پہ سٹائک کر دیتے ہیں اب وہ چھوٹی زینب کے ساتھ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ایسا انسیڈنٹ ہوا جو کہ آپ بیان بھی نہیں کر سکتے لیکن بجائے ہم اس کو پوزیٹیولی اس کو مدد کریں ہم دوائیں مانگیں ہم نے سٹائک کر دیا یہ اس قسم کے ہمیں بھی وکلا کو بھی جو ہے اپنی ایک درست راہ دیکھیں پڑے گی چار باتیں آپ نے کہیں جو کہ عدالت سے متعلق اور حکومت سے متعلق ہیں ایک وکیلوں سے متعلق ہے قانونی اصلاحات کے لیے تو حکومت کو آن بورڈ لینا ہوگا حکومت کو کیسے اس پر تیار کیا جا سکے گا اپنے پروسیجر آپ ٹھیک کر لیں گے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے بھی آپ کو اس میں معاملت بھی چاہیے ہوگی فنڈز بھی چاہیے ہوں گے سالیسی کے نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو یہ دو ہی چیزیں اصل میں دیکھا جائے تو ہنڈر پرسنٹ عدالت اپنے طور پر کر سکتی ہے باقی چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ ساری چیزیں ان لنک ہیں نا کنیکٹیڈ ہیں دوسرے سے ایک جگہ بھی کڑی ٹوٹے گی تو پھر معاملہ نہیں بنے گا تو کس طریقے سے چیف جسٹس صاحب یہ سب کچھ کر پائیں گے کیونکہ ان کی ایک مخصوص مدد بھی ہے فنڈز بھی چاہیے حکومتوں کو بھی آن بورڈ لینا ہے کیسے ہو پائے گا میرا خیال ہے اس میں ایک بڑی انویشن کرنی پڑے گی اور ٹیڈیشن سے دور ہونا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح اس معاملے میں جو لیگل ریفارم ہے ایکسس ٹو جسٹس انصاف کی جلد فراہمی کے لیے جو لیگل ریفارم ہے اس کے لیے کوئی ڈائلوگ ہونا پڑے گا عدالتوں میں بھی اور پارلمنٹ میں بھی اور ایگزیکٹیو میں بھی تاکہ وہ قانون سازی ہو سکے ایک کسیسرز کے ساتھ میرا خیال ہے اس میں ایڈوکیٹ جنرلز جو ہمارے ہیں ہر صوبے کے ہمارا اٹرنی جنرل جو ہے فیڈریشن کا ہمارے جو سینئر وکیل ہیں اور بار کے نمائندے ہیں وہ ایک بریج بن سکتے ہیں وہ ایک پل بن سکتے ہیں عدالت میں اور پارلمنٹ کے درمیان بہت سارے ہمارے وکیل پارلمنٹ میں بھی ہیں بیٹھے ہوئے سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے پوینشل اسیمبریز میں بھی بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے میں ایک ساروں ساتھ ویل کے کام کرنا پڑے گا کہ کیا پولیٹیکل ویل کے بغیر جس مقصد کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور کیا یہ چیف جسس صاحب ہو یا کسی بھی ادارے کا سربراہ وہ اپنے طور پر کر سکتا ہے یا نہیں پولیٹیکل ویل کتنی امپورٹنٹ ہے دیکھیں جی بلکل میرا خیال ہے اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں دیکھیں تو میں اس کو کہوں گا کہ ستر فیصد اس سارے معاملے میں پولیٹیکل ویل ہے کوئی بھی ملک آج تک آپ تاریخ پڑھ لیں جس جس ملک نے ہر ایک ملک کے ساتھ یہ ہوا ہے عدالتی نظام ہمارا فیل ہوا ہے اس میں مسائل ہوا ہے لیکن جب تک پولیٹیکل ویل نہیں ہوئی لیڈرشپ پولیٹیکس کی سائیڈ پہ نہیں آئی جو کہ واقعی ریفارم کرنا چاہے تو پھر ہم لوگ چاہے آپ عدالتیں ہوں چاہے وکیل ہوں چاہے سیول سوسائیٹی ہو انجیوز ہوں وہ کچھ حد تک ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ریزارٹ نہیں ہو سکتا اچھا جب شیف جسس صاحب نے یہ فیصلہ کیا عدالت کے نظام انصاف میں اصلاحات کی ضرورت ہے وہیں انہوں نے فرمایا کہ اشارہ کیا کہ یہ حکومتوں کا کام ہے اور پھر فرمایا کہ جب ہم کریں گے تو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اس کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں مقصد کیا لیا جائے اس سے کیا مطلب لیا جائے دیکھیں جی یہ اصل میں ہمارا جو آئین ہے وہ بہت واضح ہے اس معاملے میں اور وہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ ہی سوورن ہے یہی آئین کہتا ہے تو میرا خیال ہے چیف جسس کا جو جو اشارہ تھا وہ اسی طرف تھا کہ ہم آپ کو سیجیشنز تو ضرور دیں گے آپ کو جو ہم سیجیشنز دیں گے قانون سازی کرنے کے لیے پھر اس کو آپ برا نہ منائیں کیونکہ آپ خود نہیں وہ سیجیشنز لے رہے تو ہمیں ہی بنا کے آپ کو دینی پڑیں گی کہ آپ ہماری مدد کریں اور قانون سازی کریں ان کے مطابق اس کا بلکل یہ مقصد نہیں ہے چیف جسس کی سٹیٹمنٹ کا کہ ہم قانون سازی کریں گے اور آپ پھر نہ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیجیشنز دیں گے پھر آپ نہ کہیے گا کہ آپ ہمیں سیجیشنز کیوں دے رہے ہیں موگ اور شکریہ علی زفر صاحب گفتگو آپ نے سنی واسے طور پر سنجھا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ علی زفر صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر اصلاحات لانی ہیں تو پھر ستر فیصد کام ایسا ہے جو سیاسی قوتوں کرنا ہے اس کے لیے ایک پولٹیکل ویل کی ضرورت ہے چیف جسس صاحب کس طریقے سے اس پولٹیکل ویل کو اپنے حق میں لے کر آتے ہیں اور جو عزم ہے اس کو پایائے تکمین تک پہنچاتے ہیں یقینا ایک مشکل کام ہوگا ماضی میں کئی کمیشن بنے کئی مرتبہ یہ کوشش ہوئی بہت سے چیف جسس صاحبان نے چاہا کہ عدالتی نظام میں اصلاحات لے آئیں مگر خاطر خورنتائج نہیں نکل سکتے اس دفعہ کیا ہوتا ہے ضرور دیکھیں گے موسیقی